ملکم ٹو اینڈر ویڈیو آپ نے کسی بھی ڈریس ڈیزائن کو سکپ نہیں کرنا تو چلیے پیلت ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ سب سے پہلے جو ڈیزائن ہے یہ پرینٹ ہے لائم لائٹ کا یہ آل اوور بنا ہوا تھا پیرٹ لہمن پیرٹ کلر کا سوٹ ہے بہت ہی خوبصورت کلر کا ہے اور آل اوور تمام پر روزز بنے ہوئے بلو کلر کے بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے اور پرینٹ ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں میں نے اس کو شرٹ بنائی ہے یہ دیکھیں اس کے کورنر سے اسے کٹ کیا ہے اور اسی کا بورڈر جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا لائم لائٹ کی شرٹ تھی تو سائٹ پہ بورڈر تھا بلو کلر کا تو اس کو ہم نے اس طرح اٹیج کیا اس کے اوپر بورڈر کو ریبن کی طرح اس کے اوپر اٹیج کر دیا ہے ایک چاک سے دوسرے چاک کی طرف اور دیکھیں آپ اس کو ہم نے کورنر سے کٹ کیا ہے تھوڑا سا اور ہم نے فرنٹ کی جو لیند ہے نا وہ وہی رکھی ہے جو ہماری ہے میری شرٹ کی لیند 38 ہے تو اس کی آگے والی لیند ہم نے 38 رکھی ہے اور پیچھے کی چار انچ لمبی رکھ لیجئے گا تو بلکل پرفیکٹ بنتا ہے اور بلکل بھی وہ نہیں لگتا خراب نہیں لگتا بہت زبردست اور الیگنٹ لگتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر بنوایا ہے یہ شلوار نومر ٹراؤزر اور بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھیں سیری لیس بیچ میں اٹیچ کی گئی ہے بلو ٹراؤزر ہم نے خدر کا بنایا ہے اس کے ساتھ کیونکہ ہی شرٹ بھی خدر کی تھی تو یہ دیکھیں بلو کلر کا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے میچنگ کی تھی اسی کلر کی سیری لیس لگا لیجئے اگر آپ چاہیں تو کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بیٹس سے ہم نے اس کے پھول بنا لیے تھے اور دوسری طرف سے بھی یہی شیپ ہے نیچے سے ہلکا سا گلائی میں اس کو کٹ کیا گیا ہے اور آپ فرنٹ سے بھی دیکھیں اس کی لک اتنی زبردست آ رہی ہے ٹراؤزر کی اس کے بعد دیکھیں میں نے بلو کلر کا لے کر کیا کیا کہ اسی کمیز کا تھوڑا تھوڑا بارڈر لے کر ہم نے دوپٹے کے سائٹ پر اٹیچ کروا لیا جس سے دوپٹہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور سوٹ کی لک بھی بڑی ہی زبردست آ رہی ہے تو چلیے دوسرے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں یہ بھی بہت زبردست الگینٹ سا ڈیزائن ہے تو آج کل جیسے لپس کا فیشن چلا ہوا یہ دیکھئے گلے میں میں نے کیونکہ امرائیڈری دو کلر تھی ریڈ اور گرین تھی تو آپ کوئی بھی کمبینیشن لے سکتے ہیں سوٹ آف وائٹ تھا تو ریڈ اور گرین بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے کتان سلک کا کپڑا لیا اور اس کے لپس اس کے اوپر بنوائے یہ دیکھئے گلے پہ بھی بنوائے ہیں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور دوسرا یہ گلے پہ امرائیڈری ہوئی تھی سامنے کا پینل پورا امرائیڈری والا تھا اور نیچے تھوڑا پرینٹ ہے اور نیچے باورڈر ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت لگ رہا ہے پھر اس کے نیچے ہم نے کیا کیا کہ ریڈ اور گرین لوپس بنوائی یہ کتان سلک کی بنوائی ہیں یہ دیکھئے آپ کوئی بھی فیبرک لے سکتے ہیں لیکن کتان کی بہت ہی اچھی بنتی ہے اس کے بعد بیچ میں تین تین موتی یا پرلز اٹیج کیے گئے ہیں آپ کرسٹل کے بھی لگا سکتے ہیں اور میں نے وائٹ لگا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھئے پورا ورڈر سامنے کی طرف آگیا ہے پورا پینل سامنے ہے یہ دیکھئے اور نیچے سے اسے گم سلائی سے لگایا گیا یہ دیکھئے میں آپ کو نیچے سے دکھاتی ہوں بہت ہی نیٹ لگ رہا ہے اور الیگنٹ لگ رہا ہے اور پہن کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھئے بہت پیارا بن کے ریڈیو ہے آپ چاہیں تو اس جگہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ٹراؤزر دیکھئے بہت ہی یونیک اور سٹائلش ٹراؤزر ہے یہ دیکھئے اس کا کٹ سامنے کی طرف آتا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے اس کا کٹ یہ بنتا ہے اور اس میں وائٹ لپس ہی لگائی گئی ہیں آف وائٹ کلر کا سوٹ ہے تو اسی کی سیم کلر سے ہم نے لپس لگائی ہیں ڈبل لپس لگائی ہیں اور پھر اس کے اندر ہم نے بلیک پرلز لے کے تین تین اٹیچ کر کے لگائی ہیں بڑی ایزی لی یہ لگ جاتے ہیں آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت لک اس کی بنتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ملٹی کلر کا یہ دپتہ ہے بڑا ڈیفرنٹس ہے اس کا دپتہ ہے پورا سوٹ آف وائٹ کلر کا ہے اور اس کا دپتہ ملٹی کلر کا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور سوٹ بھی بڑی اچھی لک دے رہا ہے آپ چاہیں تو یہ لپس والے ڈیزائن بازو پہ بھی لگا سکتے ہیں چلیے اگلے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں یہ بھی لائم لائٹ کا ڈیزائن ہے یہ خدر کی شرٹ ہے سیپرنٹ میں نے لی تھی وہاں سے یہ دیکھئے اس کے اوپر ہم نے پھول بنایا ہے یہ پھول آپ بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ سکیئر کپڑا کٹیے اور پھر اس کو سوئندھا گے کے ساتھ یہ پھول بن جاتے ہیں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو وزار سے بنے بنائے بھی لے سکتے ہیں دوسرا آپ نے خدر کو بیچ میں سے کٹ کبھی نہیں کرنا کیونکہ وہاں سے کمیز بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے پہننے کے بعد اس کے اوپر پٹی آپ ضرور لگوائیے گا اس کے بعد آپ نے جو بھی چیز لگانی ہو اس کے بعد میں نے وائٹ آرگنزا لی تھی یہ دیکھئے وائٹ آرگنزا اس پہ ہم نے آگے والے حصے میں لگائی ہے اور اس کو گم سلائی سے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے بعد اورنج کلر کی کتان سلک لی تھی یہ دیکھئے اندر سے بھی اس کو چیک کیجئے کتنی خوبصورت اور نیٹ اس کی سلائی ہو گرہی ہے اس کے بعد یہ جو اوپر ہم نے پٹیاں لگائی ہیں یہ ہم نے کتان سلک لی تھی یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے سائٹ پہ جو چوک ہے نا اس کی ہم نے ترپائی کی ہے یہ دیکھیں اس طرف آپ نے سلائی نہیں کرنی کیونکہ اس کی ساری نیٹنس ختم ہو جاتی ہے تو اندر سے اس کو ہم نے ترپائی کی ہے الکی الکی نیچے بورڈر سے اور نیچے سے دیکھیں گم سلائی سے لگایا گیا بہت ہی خوبصورت اور الیگنٹ لگ رہا ہے اور کہیں سے بھی کوئی سلائی نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں بہت پیارا یہ بورڈر لگ رہا ہے اورنج اور وائٹ اور اس کے ساتھ بھی میں نے وائٹ ٹراؤزر یوز کیا یہ دیکھیں آپ ایک ٹراؤزر بنا سکتے ہیں وائٹ خدر کا یا چکن گاری کے بھی آج کل چن رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دو تین شرس یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اب اگلے ڈریس کی طرف چلتے ہیں یہ بہت خوبصورت ڈریس ہے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں پیچ کلر کا بہت اس کے ڈیفرنٹ سے کلر ہے اور 3 ڈی سا اس کا ڈیزائن ہے بہت ڈیفرنٹ سا تو یہ پوری لک ایک بار دیکھ لیجیے پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں گلے کو ہم نے گول بنوا کے اوپر ہلکا سا وی شیپ میں اس کا کٹ ڈلوایا تھا یہ دیکھیں آپ چاہیں تو کٹ ڈلوا لیجیے چاہیں تو گول اس کے بعد یہ لٹکنے والے ٹسل بہت زیادہ آج کل چل رہے ہیں گلے میں بیک پہ بھی لوگ لگوارے ہیں اور فرنٹ پہ چاہیں تو فرنٹ پہ لگوارے ہیں دیکھیں میرر ورک میں بھی آرہے ہیں سیکونس میں بھی آرہے ہیں نیچے بورڈر پہ ہم نے لیا تھا اورگنزہ پنک کلر کا پیچ کلر کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سموں سے بنائے ہیں جو دیکھیں خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ گم سلائی سے لگایا گیا یہ دیکھیں کتنا الیگنٹ لگ رہا ہے دیزائن نیچے سے بالکل نظر نہیں آرہا سلائی نہیں نکلی کپڑا نظر نہیں آرہا اور بیچ میں ایک ایک وائٹ پرل ہم نے لگایا ہے بہت خوبصورت یہ دیزائن لگ رہا ہے آپ چاہیں تو کنٹراسٹ کلر کا بھی لے سکتے ہیں اور گنزہ اور چاہیں تو سیم کلر کا بھی لے لیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اب آپ اس کے ساتھ چاہتے تو گرین لگا سکتے ہیں یا الو لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو خوبصورت لگے چلیے اس کا ٹراؤزر دیکھتے ہیں ٹراؤزر میں میں نے سیم کلر کی اورگنزہ لیا یہ دیکھئے پیچ ٹراؤزر ہے پیچ اور پنک مکس بڑا خوبصورت شیئر تھا تو اورگنزہ ہم نے نیچے ڈبل کر کے لگائی ہے اس کے اندر سے نظر نہ آئے اس کے بعد ہم نے لوبز بنایا ہے لوبز کے اندر ایک ایک پرل لگایا ہے اور اس سے ملتی ہوئی پیچ کلر کی لحظ لگائی ہے جو بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر لگ رہا ہے بہت ہی پیارا ہے آپ اس کو کسی سیمپل شیئر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت اور الیگنٹ یہ ٹراؤزر لگتا ہے اس کا پائنچہ ہم نے سیون انچ رکھا ہے سکس انچ بھی رکھ سکتے ہیں جو کیپری پہنتے ہیں اچھا دوبٹے کی سائٹ پہ ہم نے وائٹ کرر کی لیئس لگائی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھئے سٹائلیش بھی لگتا ہے اس سے دوبٹہ ایلیگنٹ سی لوکی سے اندر آتی ہے یہ دیکھئے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ کا بتا چل رہا ہوگا کتنی نیٹ نیس سے لگا ہوا ہے تو چلیے اگلے ڈریس کی طرف کر چلتے ہیں یہ دیکھئے شرٹ یہ سپریس شرٹ ہے جو آپ بچیوں کی بھی بنا سکتے ہیں گھلز کی بنا سکتے ہیں گھلز جیسے پینٹس کے ساتھ ڈالتی ہیں تو یہ بازو میں دیکھئی ایک پٹی لگائے گئی ہے یالو کلر کی اس کے بعد یہ بازو آج کل بہت زیادہ ان ہیں کلر ڈیفرنٹ کلر میں یہ مل جاتی ہیں ان کو ہم نے فرنٹ پہ لگایا بیچ میں ایک پر لگایا اس کے بعد ہم نے اس کے چاک جو بنائے ہیں وہ اسی کلر کی سیم کتان سلس لی ہے یہ دیکھئے اور سائٹ پہ اس کی فرل بنا دی گئی ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور برینڈ کے سوٹوں میں اکثر یہ ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے اور بلکل بنانے میں یہ بہت آسان ہوتی ہے یہ فرل بنانا بہت آسان ہے ڈبل پٹی کر کے اس کو فولڈ کرتے چلے جائیں تو یہ بن جاتی ہے اور نیچے آپ نے دیکھی ہے میں نے ملٹی کلر میں تمام بولز لگائی ہے اور اس کے اوپر ایک ایک پرل لگایا ہے داکہ اس کے اندر مضبوطی آجائے دیکھئے کپڑے کے اندر مضبوطی آجائے آپ چاہیں تو اس کو نیک لائن پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو چاک پہ لمبائی میں لگا سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو آپ جیسے چاہیں لگا سکتے ہیں اس کی بیک دیکھئے کتنی خوبصورت ہے یہ آگے سے ریٹ کلر کا ہے اور پیچھے سے مسترڈ ییلو کلر ہے بہت خوبصورت ہے اس کو وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ بھی بہن سکتے ہیں چلیے اگلی ڈریس کی طرف چلتے ہیں تو یہ بھی لائم لائٹ کا ڈریس ہے بہت خوبصورت شرٹ تھی اور سٹائلش تھی تو اس کا ہاف پیٹرن جو ہے وہ گری اور شوکنگ ہے اور ہاف پیٹرن پیرٹ کلر کا ہے تو اس کی نیک لائن دیکھئے بہت خوبصورت بنائی ہے ہم نے تو پیرٹ کلر کے دھاگے سے اس کے اوپر سلائی کی گئی ہے یہ دیکھئے اور بیچ میں سے اس کو اوپن کر کے پائپن لگائی گئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے دیکھئے آپ یہاں پہ کوئی بھی بٹن یا ٹسل یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو خوبصورت لگے اس کا ایک بازو یہ دیکھئے پیرٹ ہے اور ایک بازو اس کا گری اور شوکنگ ہے تو بڑا ہی سٹائلش لگتا ہے اور بازو کے ساتھ ساتھ گلے کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی لیس بھی لگائی ہے اس کے بعد نیچے گری کلر کے کٹاؤں بنائیں دیکھئے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جو اسی کے ہم نے بورڈر میں سے کٹ کر کے اس کے ساتھ لگائے ہیں اور یہ دیکھئے اس کو گم سلائی سے لگائیے گا کیونکہ جب نیچے سے نظر آتے ہیں تو بہت خراب لگتے ہیں اور جب بار بار کمیز واش ہو جاتی ہے تو اس کے تھاگے نکل جاتے ہیں تو اس کو گم سلائی سے لگوائیے گا اگر آپ نے ٹیلر سے بھی لگوانے ہو تو بڑا ہی الیگینٹ سا یہ لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے وائٹ ٹراؤزر یوز کیا ہے خدر کا بنوایا ہے یہ دیکھئے اور اس کے نیچے کیپری پہ میں نے وائٹ لحس لگوائی ہے اور اوپر دو پینٹیکس ڈالی گئی ہیں دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی نیٹ سا اور خوبصورت سا لگ رہا ہے تو ایک ٹراؤزر اگر آپ یہ بنا لیں تو دو تین شیٹس اگر آپ بنا لیں تو وائٹ دو بٹا اور وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ یہ دیکھئے آپ ارہام سے دو تین سوٹ اپنے کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک وائٹ شال میں نے لے لی تھی جو دو تین سوٹوں کے ساتھ چل جائے گی اور نیچے اس کے باری کلاس لگوائی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کو بھی گم سلائی سے لگایا گیا اس کے ساتھ میچنگ کر کے لگائی ہے اور بڑا ہی زبردست یہ دو پٹا لگ رہا ہے وائٹ تو چلیے اگلے ڈریس کی طرف چلتے ہیں یہ چکنگاری کا ڈریس ہے بہت زبردست ہے وسکاوس کا ڈریس ہے یہ دیکھئے اس کے نیک لائن بہت ہی خوبصورت اور نیٹ بنی ہوئی ہے اس کو وی شیپ میں بنایا ہے ہم نے لوبز لگائیں اور پرل لگائیں یہ دیکھئے بہت نیٹ یہ بنی ہے آپ چاہیں تو سکرین شوٹ لے لیجئے اور پہن کے بہت خوبصورت لگتا ہے اور اوپر سے فیٹ آتا ہے اچھا بیچ میں جب آپ نے یہ کپڑا اٹیچ کروانا ہے تو اس کے نیچے آپ نے چپس پکرم ضرور لگوانی ہے تاکہ اس میں تھوڑی سختی آجائے اور اس کی باڈی آجائے تو یہ دیکھئے آپ نے ایک لوب لگانا ہے ایک لوب کے اندر پرل لگانا ہے ہر ایک لوب چھوڑ کے دوسرے لوب میں پرل لگانا ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بازو بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کی شرٹ چکن کاری کیا ہے اس کے بعد جو اس کے سائڈوں پہ ہم نے چاکوں پہ شوکنگ کلر کی ہلکی ہلکی لیس لگائی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے گئے تو آپ اس کو دیکھئے وہ خوبصورت لگرہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بازو دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یلوپس لگائے گئے ہیں اور بہت ہی نیٹ لگ رہے ہیں اور آپ نے یہ ٹیلر سے بنوانے ہیں بہت چاہیں تو سکرین شوٹ لے لیجئے یہ بازووں کے آگے بہت خوبصورت لگتے ہیں سارا تائیڈ بازو آپ نے بنانے ہیں اس کے بعد یہ ٹراؤزر ہے اس میں بھی لپس لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے پرل لگائے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھیں بیچ میں سے کٹ کیا گیا ہے ٹراؤزر کو سامنے کی طرف سے اور نیچے بھی پرل لگائے گئے ہیں اور لپس لگائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارے ڈریس بہت ہی پسند آئے ہوں گے اس میں کلر کمبینیشن بھی میں نے آپ کو بتائے یہ دیکھیں اس کا دوپٹہ بہت ہی زبردست ہے دیڈیجنل 3D دوپٹہ ہے اس کا جو کلرڈ میں ہے پورا سوٹ تو آپ کو پسند آئے ہوگا تو جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ نے مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا سوٹ کی ڈیزائننگ سب سے زیادہ اچھی لگی